اٹھانا وطن کی سالمیت کے لیے قیام کرنا اپنی مادر وطن پر کے جو مفکومی انٹریسٹ سے مفادات ہیں اس کی سالمیت ہے اس کی افادت ہے اس کے لیے میدان میں حاضر ہونا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر غیرت مند کی ذمہ داری ہے اس وقت پاکستان جن بہرانوں کا شکار ہے آپ اپنی تاریخ پڑھیں سیونٹی ون کو پڑھیں سیونٹی ون کو پڑھیں سیونٹی ون کو پڑھیں کہ کیسے ہمارا مادر وطن دو نیم اور دو لخت ہوا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے بیسٹ ایس کی طرف وہ ممالک فیوچر میں ان کا بڑا رول ہوگا جو ریلیمنٹ ہوں گے ریلیمنٹ ہونے کے لیے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ضروری ہے بستاکم پاکستانی ریلیمنٹ ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر جب نیاب دنیا کے اندر ایک سسٹم آ رہا ہے جو ملٹی پولر ورڈ ہوگا ہمارا دشمن ہمارے ملک کو پرالائز کر گے دیسٹیبلائز کر گے اس شفٹ آف پاور کے پریسس کو سلو کرنا چاہتا ہے آستہ کرنا چاہتا ہے کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک کے ہمارے جو ایسٹس ہیں جو ہمارے سیکیورٹی کی ایسٹس ہیں جو ہمارے وطن کے ایسٹس ہیں جو ہمارا فیچر ہے جو ہماری ایدر نسلوں کا فیچر ہے اسے ہم سے چھین کر کمزور ترین اپاہج بنا کے رکھنا چاہتا ہے لہذا یہ وقت ہے کہ ہم سیونٹی ون کی طرح چپ نہ رہیں ہم گھروں سے باہر نکلیں اپنی مادر وطن کو جو خطرات اور تھرڈ ترپیشن کا مقابلہ کریں اس کی سالمیت کی حفاظت کریں اس کے ٹریس کی اس کی ناشتر سیکیورٹی کی حفاظت کریں اور ملک کے عوام کی حفاظت کریں جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں تنہا نہ چھوڑیں اور ان گھمرانوں کے مقابلے میں سٹینڈ لیں جو اس وقت عوام کو مہنگائی کی چکی میں سیاسی بہرانوں کی مشکلات میں معاشی اور سیکیورٹی کے بہرانوں کی مشکلات میں دکھیل رہے ہیں ہمارا ملک اس وقت بدترین بہرانوں کے میں جا رہا ہے سیکیورٹی کا بہران امن و امان کا بہران بہت بڑا بہران ہے جو شروع ہو چکا ہے درپیش بھی ہے ملکی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں نویشتہ دیوار یہ ہے کہ اٹھو اپنے وطن کو بچانے کے لیے اٹھو شیعہ سنی اٹھو علماء خطباء وائزین تاجر معلی مستاد جو بھی ہے ظن و مرد اٹھیں اور اپنے وطن کو بچائیں خدا نہ کرے کہیں سیونٹی ون والا محلہ میں دوبارہ دیکھنا پڑے ہم متحمل نہیں ہیں ہم کہاں جائیں گے اس وقت پاکستان چھوٹا تھا نص بچ گیا تھا ملکی اب ہم کہاں جائیں گے اس طبعی اور نامنی کے عالم کدھر جائیں گے خدا نہ کرے کوئی قوم اور ملت نامنی کی طبعی اور بربادی کا شکار ہو نہ ناموس محفوظ ہو نہ جان محفوظ ہو نہ مال محفوظ ہو کدھر جائیں گے جن کے اپنی ناموس کا خیال ہے اپنے وطن اور اپنی ناموس کا خیال ہے اپنے وطن کے ناموس کا خیال ہے انہیں گروں سے باہر نکلنا ہوں انشاءاللہ اگر مظلوم گروں سے باہر نکلے ضرور کامیاب ہوں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ